بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیوز آئے کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم سب سے پہلے بڑھتے ہیں اب تک کی ہیرلائنز کی جانے آرون آباد میں اسسسٹینٹ کمیشنر فضل رحمان بلوچ کی زیرے قیادت گورنمنٹ سیکنڈری سپیشل ایڈوکیشن سینٹر کے خصوصی بچوں کی ریلی کائنکات بچوں کے علاوہ ساز اکرام اور عام لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ریسکیو ون ون ٹو ٹو پھول لگر نے ماہ نومبر کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی ریسکیو لکار نے سات منٹ کے ریسپونس ٹائم کو ورکرا رکھا ٹوپا دیکھ سنگھ ڈاکٹر کارشف باجبا کی ہدایت پر رورل ہیلتھ سینٹر نوانک لاہور میں ہیلتھ کانسل کا اکیسوہ اجلاس ہیلتھ کانسل کا اکیسوہ اجلاس سے ڈاکٹر محمد عرفان طالب کی زیرے صدارت منعقد ہوا زلہ ناروال کے زلہ یوت ونگ کے صدر جنید نصار سندھو کی زیرے قیادت پاکستان مسلم لیگ نون کی عوامی ریلیقہ انعقاد گوجہ کے محلہ قادری میں سینٹر پھٹ گیا سینٹر پھٹنے کے قریب موڈر سائیکل کھڑی تھی جس کو آگ لگتے فائبر گیج ایمولینس اور وابدہ فوری طور پر پہنچ گئے نیب دین سپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کو گرفتار کر لیا سپریم کورٹ نے آغا سراج دورانی کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا سردی کی شدغ میں اضافے کے ساتھ ہی لاہور میں گیس کا بہران سر اٹھانے لگا شہر کے مختلف علاقوں سے گیس پریشر میں کمی کی شکایات بڑھ گئے سیال گورٹ بے نیجی فیکٹری کا سری لنکن منیجر فیکٹری ملازمین کے تشدد سے حلا مشتہل افراد نے لاش کو سڑک پر گسی چاہ اور آگ لگاتی پجاب یونیورسٹری میں دلوا کے دو گروپس میں تصادم کے بعد ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی تصادم سرائی کی پنجابی کونسل اور اسلامی جمعیت دلوا کے کارکنوں کے درمیان ہوا ہیڈلائن زافنے جانی تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے وقتے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 کیونکہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور ان کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے ریپورٹ کے مطابق 514 امرجنسیز میں 485 متاثرین گھو ریسکیو اور ابتدائیتی بھی امداد دی گئی پنجاب امرجنسی سرویسز ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 تحصیل پتوکی کا مہانہ اجلاس دسٹرک امرجنسی آفیسر کسور انجینئر سلطان محمود کی زیر نگرانی ریسکیو آفیس پھول نگر میں ہوا جس کی صدارت ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر میڈم رابیہ قلیل اور سٹیشن کارڈینیٹر محمود اجاز نے کی انہوں نے میڈیا نمائندگان کو بتایا کہ ریسکیو 1122 تحصیل پتوکی کو باہ نومبر میں ٹوٹل 514 امرجنسی کالز موصول ہوئی جن میں 327 روڈ ایکسیڈنٹ 135 میڈیکل امرجنسیز آگ لگنے کے چھے واقعات ایک ڈوبنے کا واقعہ جبکہ نو لڑائی جگڑے کے واقعات کے علاوہ دیگر نویت کی امرجنسیز شامل تھی میڈم رابیہ قلیل نے بتایا کہ ریسکیو 1122 نے سات منٹ کے رسپونس ٹائم کو برگرار رکھا اور 514 امرجنسیز میں 485 لوگوں کو ریسکیو کیا جن میں دیگر زخمیوں کو دڑائیتی بھی انداد دینے کے بعد مختلف اسبتالوں میں شفٹ کیا گیا اس کے علاوہ ریسکیو 1122 نے ڈاکٹرز کی طرف سے ریفر ہونے والے 43 مریضوں کو لاہور کے مختلف اسبتالوں میں شفٹ کیا ریسکیو انڈ سیفٹی آفیسر پتو کی میڈم رابیہ قلیل کا مزید کہنا تھا کہ موسم کی تفدیلی کے باعث عوام دوران سفر فاغ لائٹس کے استعمال کو یقینی بنائیں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں تاکہ حادثات کی شراح کو کم کیا جا سکے تفصیلات کے مطابق چیف ایگزیکٹیو آفیسر چوبار ٹیک سنگ ڈاکٹرز کاشف باجوا کی ہدایت پر رورل ہیلتھ سینٹر نوہ لاہور کا 21 اجلاس 3 دسمبر 2021 کو منقد ہوا اجلاس کی صدارت سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر محمد عرفان طالب نے کی اجلاس نے سیکیٹری ہیلتھ کانسل ڈاکٹر محمد عویس ممبر چودری محمد سلیم گجر اور چودری محمد اشرف نے شرکت کی اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا میٹنگ کا ایجنڈا ریڈ کمپین دوہزار اکیس جو پچیس اکتوبر تھا بارہ نومبر دوہزار اکیس تک جاری رہے گی کمپین کے دوران گورنمنٹ ملازمین کے اخراجات کے بل کی توسیق کی گئی اور اجلاس میں یوسی سترہ کے ساتھ ساتھ یوسی ایک چراغ آباد کے ملازمین کے اخراجات کی بھی توسیق کی گئی جس میں چار آوٹریچ ٹیموں کی کارکردگی کو بے حد سراہا گیا اور سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر محمد ارفان طالب نے یونین کانسلین چارج محمد نعیم رسول صدر یانگ پیرامیڈکس پنجاب محمد کاشف لطیف اور راشد حسین اور محمد جاوید کی کارکردگی کو خصوصی طور پر سراہا زلہ نارو وال کے زلہ یوتفنگ کے صدر جنید نصار سندو کی زیر قیادت پاکستان مسلم لیگ نون کی آوانی ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں تحصیل زفروال کے عام شہریوں کے ساتھ ساتھ چودری سوہیل گمان چودری ارفان اور دیگر نے بھی شرکت کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جنید نصار نے مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے رہنے کا عظم لیا اور صدر پنجاب یوتفنگ چودری زلفکار کی خدمت کا ذکر بھی کیا گوجرہ کے محلے قادری دربار میں چپس بنانے والے والی ریڈی میں لگے ناپس کالیٹی کے سیلنڈر کو اچانک آگ لگ گئی جس کے نتیجہ میں سیلنڈر پھٹ گیا سیلنڈر پھٹنے سے زوردار دماغے کی آواز آئی جس کے بعد مکانوں کے میٹرز اور واقتہ کی اطاروں اور قریب کھڑے موٹر سائیکل میں آگ پڑھ کتھی ریسیو فائر برگیڈ اور واقتہ کی ٹی میں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی تاہم کسی بھی قسم کے جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ناکس کالیٹی کے سیلنڈرز میں گیس ریفل کروانے والوں کے خلاف سیول ڈیفنس اور محکمہ پولیس کو کاروائی کرنی چاہیے تفصیلات کے مطابق نیب راول پنٹی نے سپیکر سندھ اسمبلی سراج درانی کو گرفتار کر لیا آغا سراج درانی کو سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا نیب کی ٹیم میں آغا سراج درانی گرفتار کر کے سپریم کورٹ سے روانہ ہو گئی آغا سراج درانی کو احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں عدالت سے ان کا ایک روزہ رہداری ریوانڈ لیا جائے گا آغا سراج درانی چار گھنٹے تک سپریم کورٹ آہاتے میں موجود رہے اور سپریم کورٹ کا تحریری حکم منامہ ملنے کے بعد باہر آئے یاد رہے کہ سپریم کورٹ میں آغا سراج درانی بھی زمانت سے متعلق کیس کی سوات ہوئی تھی اس سوات میں عدالت نے آغا سراج درانی کو نیب کے سامنے سرینڈر کرنے کا حکم دیا تھا عدالت میں وکیل کی ٹرائل کورٹ کے سامنے سرینڈر کرنے کی استعداد مسترد کر دی جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس میں کہا کہ پہلے نیب آتھارٹی کو سرینڈر کریں سرینڈر کریں گے تو آپ کی دخواست زمانت ٹیک کر لیں گے دوسری جانب سپیکر سندھ سمیلی آغاز سراج درانی کا کہنا تھا کہ تحریری حکم نامے کا انتظار ہے تحریری حکم نامہ آنے کے بعد باہر آ جائیں گے سرینڈر کورٹ میں نیچی فیکٹری میں سری لنکن منیجر فیکٹری کو تشدد کا نشانہ بنا کر مار دیا گیا مشتہل افراد نے لاش کو سڑک پر گسیٹا اور آگ لگا دی مشتہل افراد کا دعویٰ ہے کہ مقتول نے ببینہ طور پر مذہبی جذبات مجروح کیے تھے مشتہل افراد نے فیکٹری میں توڑ پوڑ بھی کی اور دی پی او کا کہنا ہے کہ غیر ملکی منیجر کی ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے اس لیکٹر جنرل پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی عثمان بزدار نے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی پنجاب یونیورسٹری میں طلبہ کے دو گروپس کے درمیان تصادم کے بعد تصادم سرائی کی پنجاب کانسل اور اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنوں کے درمیان ہوا طلبہ گروپوں نے ایک دوسرے پار پتھراؤ کیا اور لاکھوں اور گوسوں کا استعمال بھی کیا اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنوں نے وی سی آفیس کا گیراو کر لیا دفتر کے شیشے توڑ دیا اور طلبہ تنظیم کے کارکنوں کی سیکیورٹی سٹاف سے بھی ہاتھ آفائی شروع ہو گئی ترجمان اسلامی جمعیت طلبہ کا کہنا ہے کہ ہمارے پرامن کارکنوں پر قوم پرست کانسل کے کارکنوں نے تشدد کیا ہے جمعیت کے تین کارکنان کی بدترین تشدد سے حالت تشویشناک ہے غیر قانونی اناثر کو یونیورسٹری کا امن خراب کرنے نہیں دیں گے ترجمان جامع پنجاب کا کہنا ہے کہ پنجاب یونیورسٹری نے پولیس کو کاروائی کے لیے درخواست دے دی ہے پنجاب یونیورسٹری کا امن و امان خراب کرنے والوں کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی پولیس کے دعوے سے واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے گا ترجمان پنجاب یونیورسٹری کا کہنا ہے کہ ہنگامے میں دال بے علم ملوث ہوئے تو انہیں یونیورسٹری سے نکال دیں گے پنجاب یونیورسٹری میں طلبہ میں تصادم کے واقعے کی حضیر اعلیٰ پنجاب نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رکھیں نیوز آئے اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنے محض بان راجہ ندیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ